بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آپ لوگ کو پیزا سوس کی ریسپی بتانا چاہ رہی ہوں پیزا سوس اس لیے کہ سب سے پہلے پیزا سوس سیکھیں گے اس کے بعد ہم پیزا بنانا سیکھیں گے پہلے ہم پیزا سوس بنا لیں تاکہ وہ ریڈی رہے جب میں پیزا بناوں گی تو پھر ایسا نہ ہونا کہ سب سے پوچھیں کہ آپ نے پیزا سوس کیسے بنایا ہے تو اس وجہ سے میں نے سب سے پہلے کیا کیا کہ آپ لوگ کو پیزا سوس کی ریسپی بتا رہی ہیں تو پھر آپ لوگ انگریڈینس جو ہے نوٹ کرنے سب سے پہلے جو ہے یہ کان فرار ہے کان فرار جو ہے ہم نے ون ٹیبل سپون لیا ہے اس کے بعد یہ ایکسٹر ورشن آلیب آئل ہے ایکسٹر ورشن آلیب آئل جو ہے وہ اسٹیبلائزر یوز ہوتا ہے تاکہ آپ کا سوس خراب نہ ہو ہمیں کچھ چیزیں جو ہیں جیسے کہ سالٹ ہے شیگر ہے وینگر ہے اچھا یہ دو طرح کی مرشیں لی ہیں ایک تو آپ لوگ کو پتا ہے چلی فلیکس ہیں اور یہ ریڈ چلی اس میں میں دونوں یوز کروں گی اور دونوں کا فلیور بہت اچھا آتا ہے لیکن یہ ریڈ چلی جو ہے نا یہ میں ایک ہی پیزا ہوں کیونکہ مجھے اتنا سپائسی نہیں چاہیے میرے جو بچے ہیں وہ اتنا زیادہ ہوت اور سپائسی نہیں کھاتے تو میں ایک ہی لوں گی اچھا یہ پیپرکا پاورڈر ہے اب اس کی جگہ جو ہے دے گی لان مرچ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ریڈ چلی اور پیپرکا پاورڈر کا جو ہے نا سوس میں بہت اچھا کلر آتا ہے اب یہ اس میں بیزل ہے اور اوریگانو ہے جو ہم نے ہاف آف ٹیبل سپون لیا ہے بیزل کو جو ہے نا آپ مشین میں بھی گرنٹ کر سکتے ہیں تیز پتہ جو ہوتا ہے اچھا یہ ٹیمیٹوز ہیں جو ٹیمیٹوز جو ہے نا میں نے ون کیجی سے تھوڑے سے کم لیا ہے تھوڑے سی سیلڈ میوز ہو گئے تھے تو یہ تھوڑے سے کم ہوں گے ایک آت مطلب ایک دو پیس کم ہوں گے تو اس کو میں نے پیل آف کر کے پہلے سے رکھ لیا ہے دو جو ہے ٹیمیٹوز میں نے چھوڑے ہیں پیل آف کرنے کے لیے ابھی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اس کو میں نے پیل آف کیا ہے اچھا یہ گارلک ہے اور اس کے ساتھ میں نے دو عدد جو ہے نا پیاز لیا ہے چھوٹی سی گارلک جو ہے نا میں نے پورا ایک لوگ لیا ہے پیاز سے دو چھوٹے لیا آپ ایک میڈیم بھی لے سکتے ہیں چلیں اب جو ہے ہم اس کی پروسس کی جانب بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے ہم ٹیمیٹوز کو جو ہے وہ پیل آف کریں گے دیکھیں اس طرح سے پیل آف کر رہا ہے آپ اس کو جو ہے بوائل کر کے اس کی سکن بھی ریموف کر سکتے ہیں مجھے یہ زیادہ ایزی وے لگتا ہے اس لئے میں اس کو زیادہ پرفیر کرتی ہوں کرنا آپ کو جو بھی آسان لگیا وہ کر سکتے ہیں تو پیل آف کرنے کے بعد جو ہے نا ٹیمیٹوز کے سیٹ سے میں ریموف کرتی ہوں آپ ضروری نہیں ہے یہ سٹیپ کریں اس کو آپ جو ہے اسکپ بھی کر سکتے ہیں مجھے جو ہے ٹیمیٹوز کی سیٹ بلکل پسند نہیں ہیں تو میں اس کو ہمیشہ ریموف کرتی ہوں تو آپ بھی اگر چاہیں تو ریموف کر سکتے ہیں اچھا جی اس میں کافی سارا جوز تھا یہ میں نے کافی دے تک نائف سے کیا پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ مطلب ویدھینڈ زیادہ اچھا ریموف ہو رہا ہے تو پھر میں نے ہاتھ سے کرنا شروع کر دیا اس سے بہت جلی علی ہو رہا تھا تو ٹیمیٹوز کے بیچ اور اسکن ہم نے ہٹا دی ہے یہ آپ کے سامنے ہیں اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے کٹنگ کے لئے آپ کو کوئی بھی سائز اور اس کی میجرمنٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو جسٹ رفلی چاپ کر لیں جیسے آپ کے دل چاہے آپ اس طریقے سے اس کی کٹنگ کریں اور اس میں سے ہم نے کافی سارا جوز نکالا ہے میں نے اس کی جب سیٹ ریموف کر رہی تھی تو میں نے اس کو سٹین کر لیا تھا تو کافی سارا جوز اس کا آگیا ہے اس جوز کو آپ ایسا ٹونر بھی یوز کر سکتے ہیں اپنے سکن میں جن کے پورس اپن ہیں وہ اپنے سکن کے لئے اس ٹریمیڈی کو بھی یوز کر سکتے ہیں آپ نے یہ انین کو بھی چاپ کر لینا ہے اس کے لئے بھی آپ کو کوئی بھی نہیں ہے آپ بڑے سلائسز بھی کٹ سکتے ہیں چھوٹے بھی کٹ سکتے ہیں گارلک اور انین کو میں نے تھوڑا سا جو ہے نا کرٹ کر لیا رفلی چاپ کیا ہے کوئی اس میں میں نے سائزز میجرمنٹ نہیں کیا بس اسی طریقے سے کٹ کے بس یہ کک ہو جائے اور چھوٹے کٹنے سے کیا ہوتا ہے جلدی ایزلی کک ہو جاتا ہے پھر ہم نے پین میں جو ہے تھوڑا سا آئل لیا ہے یہ جو آئل ہے نا یہ نورمل آئل ہے یہ آلیف آئل نہیں ہے آلیف آئل کو ہیٹ نہیں کیا جاتا ہے اس کی افادیت کم ہو جاتی ہے اب تھوڑا سا میں نے آئل لیا ہے اس کے اندر میں نے گارلک ڈال ہے اور انین کو ایٹ کروں گی دونوں کو جو ہے تھوڑا سا کک کروں گی سوفٹ ہونے تک اس کو کک کرنا ہے آپ کو جیسی یہ سوفٹ ہونے کی پوزیشن میں آنے لگے گا تو پھر جو ہے آپ نے اس میں ٹیمیٹوز ایٹ کرنا ہے فیلحال ہم اس کو جو ہے کک کر رہے ہیں اب یہ دیکھیں یہ سوفٹ پوزیشن پر آ چکے ہیں آپ اتنا ہی ہے آپ کو بس اس کو کک کرنا ہے کہ یہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے اب آپ اس میں ٹیمیٹوز ایٹ کر دیں ٹیمیٹوز تو ہم نے ایٹ کر دیا اب ہمیں اس کو اتنا کک کرنا ہے کہ یہ جو ہے سوفٹ ہو جائے مطلب ٹیمیٹوز بھی تھوڑا ٹائم لیتے ہیں یہ تھوڑا ریجڈ فارم میں تھے میرے ٹیمیٹوز نے کافی ٹائم لیا ہے اور اگر آپ کے پاس سوفٹ ٹیمیٹوز ہیں تو وہ تھوڑا کم ٹائم لیں گے ہم نے اس میں ریڈ چلی بھی ایٹ کر دیا میں نے صرف ایک ہی ریڈ چلی ایٹ کر دیا یہ آپ کی چوئس ہے کہ آپ ایک یا زیادہ کریں یہ آپ کی چوئس ہے آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہوت اور سپائسی پسند دینا لیکن میں تو اپنے کیٹس کے لئے بنا رہی ہیں تو میں اس میں ایک ہی ریڈ چلی یوز کروں گی اب میں اس میں پیپرکا پورڈر دال رہی ہوں آپ چلی فلیکس دال رہی ہوں یہ چلی فلیکس بہت امپورٹن انگریڈینٹ ہوتا ہے اس کے اندر اس کا بہت اچھا سیک لیور آتا ہے اب ہم اس کو اچھی طریقے سے اسٹیئر کر کے اس کو سوفٹ کرنے کے لیے مطلب ٹیمیٹو سے سوفٹ کرنے کے لیے اس کی لیڈ لگا دیں گے اور لیڈ لگا کے آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے لیکن مرد میں بار بار آپ اس کو چیک کرتے رہیے گا آپ کا وارٹر جو ہے اور آپ کو بتانا چلے تو اب یہ دیکھیں ٹیمیٹوز کتنے سوفٹ ہو گئے ہیں اور اس نے کافی پانی ریلیز کر دیا ہم نے اس میں اوریگانو اور بیزل ملا دیا ہے بیزل کا پاورڈر بیزل آپ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں میں نے آپ کو بتا ہے تیز بات کو گرنٹ کر لیں پھر اسی طریقے سے اس کا وارٹر ڈرائی کرنے تک ہمیں اس کو کوک کرنا ہے ہم نے کافی تیر تک اس کو کوک کر لیا ہے اب میں نے اس میں سرکا ملایا ہے ایک ٹیبل سپون وائٹ وینگر اور ون ٹیبل سپون میں نے اس میں کون فلاور ملایا ہے وارٹر کے ساتھ ایٹ کر کے اور یہ سالٹ ملایا ہے اچھا یہ تینوں انگریڈینٹ آپ کو بلکل اینڈ میں دالنا ہے جب آپ کا کوک ہو جائے جب آپ نے ملایا ہے اب ہم اس کو جو ہے گرنٹ کر لیں گے آپ اس کو گرنڈر مشین میں بھی گرنڈ کر سکتے ہیں ہینڈ بلینڈر سے بھی کر سکتے ہیں جگ میں میں نے سارا سوس کا مٹیریل دال دیا ہے اور اب میں نے اس میں ایکسٹر ورجن آلیب آئل دال لیں ایکسٹر ورجن آلیب آئل آپ کو ٹیبل سپون تک اٹلیس دالنا پڑے گا اور اس سے زیادہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن ایٹ کر سکتے ہیں آلیب آئل ایٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ کافی ٹائم تک خراب نہیں ہوتا اب یہ دیکھیں ہمارا سوس ریڈی ہے آپ لوگ کو انشاءاللہ ضرور پسند آئے گا ایزی ٹو میک ہے آپ بھی پلیس ٹرائل کریں اور ویڈیو پسند آئے تو پلیس لائک سبسکرائب اور شئر یدتن صرف بیا آپ میک ہے بیا